اوہو ریفائنل لینا تک مس ہو گیا ارے یار پی ایس او لینا تک وہ بھی مس ہو گیا اگر آپ بھی اپنی کسی ضروری کامی مصروف رہتے ہیں اور سٹاک مارکٹ کی طرف دھیان نہیں ہوتا پی ایس ایم یو لائے ہیں آپ کے لیے ٹریڈنگ سگنل سرویسز اگر آپ پی ایس ایم یو کی ٹریڈنگ سگنل سرویسز اویل کرنا چاہتے ہیں واتس اپ می ناؤ اسلام علیکم ایوریون اگر آپ لوگ بھی سٹاک مارکٹ میں اپنا کام کھروانا چاہتے ہیں تو نیچے دیوے نمبرز پہ کونٹیک کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ لوگ ہمارے یہ دیلی لیف سٹشنز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا ہوگا اگر آپ لوگ سندے کا سٹشن جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کہ محمد رضوان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ ہمارا اپن گروپ جو گروپ جوائن کرنا ہوں گے اور دونوں گروپ کے لیمس رہے ہیں وہ نیچے دسکرپشن کے مانشن ہیں اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ موجود ہیں علی Nawaz ہی اسے سی اے او آف دے چیز سیکیورٹیز تو آئی اینے ویلکم کرتے ہیں اور آج کی مارکٹ کی اپڈیٹس دیتے ہیں اسلام علیکم سر بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک دیکھیں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جو ریسیٹ ڈاؤنفول آیا تھے الیکشنز کی دنوں میں وہ تیس تیس پرسنٹ یہ سٹرکس جو ہے وہ کریکٹ کر گئے تھے ہم آگے والے دنوں میں جو جو فلو آف سرکولر ڈیٹ ہے ہم آگے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ جو سٹاک کو کو ایڈرس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو پرانا سرکولر ڈیٹ کرنے کے لیے وہ وہ پلان ابھی کٹے کر گر میں نہیں کر پائی جس کی وجہ سے ہم نے یہ کریکشن دیکھیں بٹھ ہم آگے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ پلان ہے جب ایک نیا ایمہ پروگرام ہو کا تو اس میں سنسی ایمہ پروگرام کرنا ہے کیونکہ یہ ایمہ پروگرام کا پاتھ ہے تو اس پر پھر دوبارہ ڈیولپنٹ سٹارٹ ہوگی اور پھر جو فلو آف سرکولر ڈیٹ کے جو آگے انہوں نے گیس پرائیسز اور بھی بڑھا دی ہیں تو اس کا جو اکیوملیشن ہو رہی تھی سرکولر ڈیٹ کی آنگوئنگ بیسس پہ وہ بلکل ہونا رک گئی ہے تو ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ جو آگے آنے والے دنوں میں ہم اس کے جو کیش فلوز ہیں وہ کافی بہتر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پھر دوسرا ریزن یہ تھا کہ اس میں منڈے اور ٹیوزڈے کو پی پی ایل اور جی ڈی سی کی بورڈ میٹنگ سوئی ہے اور انویسٹرز ایکسپیکٹ کرے ہیں کہ لاسٹ کورٹر سے کمپیرٹیب لی اس بار بہتر ڈیولینٹ آئے گا تو یہ ساری وجہ بنی آج او جی اور پی پی ایل کی رہ لیے سر ریفائنری سیکٹرز کے اگر بات کی جائے تو آپ کیا ریفائنری سیکٹر میں سکوپ لگ رہا ہے کیونکہ کافی اپ اینڈ ڈاؤنز آ رہی ہیں اس میں اور پی ایل کے بارے میں سپیشری بٹائے گا کہ پی ایل آپ کو لانگ ٹرم کیلئے کیسے لگ رہے کیا یہ بہتر پرفارم کرے گا دیکھیں پی ایل کی ابھی تو کوئی خاص ارننگس نہیں ہے ہاؤیور یہ پوری ریفائنری سیکٹر جو ہے وہ نئی ریفائنری پولیسی کی تہت اپنے آپ کو اپگریٹ کر رہی ہے اور یہ ہم دیکھیں گے کہ اگلے تین چاہ سالوں میں جا کر جب ان کی اپگریٹیشن کمپلیٹ ہوگی تو ان کی پروفیلیٹی بھی گریجولی آہستہ بہتر ہوگی بٹ یہ سٹوکس وہ ہیں جو تھوڑے سے لانگ ٹرم کے ہیں اس میں آپ کو ارننگس اگلے کارٹر اور اگلے چھ مہینوں میں نہیں دیکھے گی اس پر آپ کو لانگ ٹرم بیٹ لینی ہوگی تب جا کر جو ہے وہ آپ اس میں ریٹرنز بنا سکتے ہیں تب تک یہ تھوڑا بیچ میں والٹائل رہیں گے کیونکہ جب ان کی ارننگس نہیں آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مارکٹ میں جب کریکشن آتی ہے تو ریفائنریز بہت شاپ ہی کریکٹ ہو جاتی ہیں لیکنکہ اس پر انیسٹرز کو یہ نہیں دکھ رہا ہوتا کہ اگلے اپنے پتہ نہیں کیا ارننگس ان کی آئے گی اگلے کارٹر میں کوئی ان کے پی آؤٹس بھی نہیں آتے تو ان کی ویسے والٹائل مومنٹ رہی گی بات یہ لانگ ٹرم کی اچھے سٹوکس ہیں سب بینکنگ سیکٹر کے بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے بینکنگ سیکٹر بوسٹ نیکس ویک جی بالکل سب نے دیونیٹس بہت اچھے آنس کیے ہیں آج چینل چاہتڑ بینک کا ریزرٹ تھا ڈھائی روپے اس نے دیونیٹ آنس کیے ایج بیل بینک نے چاروں پر دیونیٹ آنس کیے تو پورا بینکنگ سیکٹر بہت اچھا دیونیٹ آنس کر رہا ہے تو ہم ان میں ریلی جو ہے وہ continue ہوتے صرف سر آپ آٹسیکٹر کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں بہتر بہتر ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں اور اس جاندہ سے آرٹو سیلز جو ہے وہ گریجونی اپورو کاریں گی تو یہیس ڈیفینٹلی یہاں پر ہمیں آرٹو سیکٹر بھی کافی اچھا لگ رہا ہے ہم نے سازگار میں تو دیکھیا کافی اچھی پرائیس پرائیس آہی ہے پی ایس ایم سی طوریلیسٹ ہوا رہا ہے بات ایچ کار اور غری آرٹو موبیل اور سازگار یہ تینوں اچھی پروکسی ہیں آہ 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 آ ٹھیک ہے پی اے سو جو ہے وہ اس وقت کافی چیپ ویلویشنز پر ٹریڈ کر رہا ہے شیل بھی اچھی کمپنی ہے بھر اس کی ایک 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 ویزیشن چل رہی ہے تو وہ ابھی کسی کی کسی کی کسی وہ کسی کسی کی گروت پر بھی کام نہیں کر رہا ہے اس کی فورت کورٹر یعنی اس کی ایک ویزیشن کمپلیٹ ہو نہیں ہے جو سعودیہ کی کمپنی نے سے لیا ہے میری پر فرنس سے یہاں پر پی اے سو پی اے سو سر سر ایسی جیسی کے بارے میں تائیے گا کہ ایسی جیسی کی بائی کرنا چاہیے جو ریٹ ہیں سیدھال اس کے جی بلکل گیسی کمپنیز ہماری ریکممڈیشن ہے کہ سوی نور تو سوی ساو دونوں بائی کرنا چاہیے یہ جو گیس پائیسز بڑی ہیں ان کے اس سے گیسی ایسی کی کشلوز بھی بہتر ہوں گے تو دونوں اچھے شنوک سبھائی کرنے کے لیے سر جیسے کہ ورلڈ اور پاکستان کے خلاف جسے کافی باتیں کی جاری ہیں لوگ انویسمنٹ کرنے سے جیسے کہ بہت ڈر رہے ہیں اب تو آپ کو کیا سجیس کریں گے لوگوں کو کیا ان کو انویسمنٹ کنٹینیو رکھنی چاہیے دیکھیں کنٹریز میں جو ہے وہ ایلیکشنز کے قریب اس طریقے کی کانٹروورسیز ہوتی ہے ایون ہم نے یو ایس میں بھی دیکھا ہے کہ جب ڈانرل ٹرمپ ایلیکشن جیتا تھا تھا دو سال تک اس پر بھی کورٹ کیسز ہو رہے تھے کہ وہ رشیا کی مدد سے جو ہے وہ اور دو سال اس کی انویسٹیگیشن چلی ہے ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا کہ جب ایلیکشنز ہوئے ہیں تو کافی والٹائل ایلیکشنز تھے وہاں پر ہم نے ایجپٹ میں ابھی ریسنٹلی یہی دیکھا تو جب بھی ایلیکشنز ہوتے ہیں دنیا میں اس طریقے کی انسرٹینٹیز ہوتی ہیں آپ کے یہاں پہ بھی ہوئی بٹ آئی تنگ اب جو ہے وہ حکومت بن گئی ہے اب ایک پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپوزشن میں بیٹھ رہے ہیں کچھ پارٹیز نے حکومت مرانے کا فیصلہ کر لیا ہے آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے کل سندھ کا اور اگر یا فیڈرل کا ہو جائے گا ای ٹھنک پولٹیکس تو پاکستانی ہمیشہ سے والٹائل رہی ہے آگے بھی والٹائل رہے گی ایز لانگ ایس کہ آپ کی اکانومی اور آئی ایم ایف اور آپ کی ویلویشنز جو ہیں وہ سستی رہتی ہیں ای ٹھوڑی سی شورٹہ میں والٹیلٹی ضرور ہوں گی بٹ جو ہے وہ اس سے آپ کی انویسمنٹ اور آئیزن میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے کمپنیز تو چل رہی ہیں منافق بھی دے رہی ہیں ڈیوڑی بھی دے رہی ہیں اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر قارٹر پچھلے قارٹر سے اگلا قارٹر اس سے اوپر کی ارننگز آتی ہیں ای ٹھنک انویسٹرز کو جو ہے وہ فنڈمنٹلز دیکھ کر زیادہ کام کرنا چاہیے ٹی وی کم دیکھ کر سری اکی ناو میں اس پوائنٹ پہ پارٹسپینٹس ریکویسٹ کروں گی کسی کی بھی کوئی بھی کوئیری ہو تو وہ مائک آن کر کے پوچھ سکتا ہے اسلام علیکم صاحب اسلام کیا ہوگا اگر ہم اسے چھے ماہ کے دورانی میں دیکھیں تو اگر چھے ماہ تک اسے ہولڈ کیا جو ہے تو کیا وہ فائدہ دے گا دیکھیں کیلیکٹرک کمپنی اچھی ہے لیکن اس میں اس کی ارننگز جو ہیں وہ پچھتے سال اس نے ایکچینج کی وجہ سے جو ہے ایکچینج کی وجہ سے اس نے نقصان دیا تھا یہ اگر آپ چھے ماہینے کی بیو سے لیتے ہیں تو چھے ماہینے میں صرف آپ اس پرسپیکٹوی سے ریٹرن بنا سکتے ہیں کہ اس کی جو مسئلے سال ہوئے ہیں جس کے بعد شہنگای الیکٹرک کی ڈیل جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو جائے گی بٹ کیا وہ چھے ماہینے میں ہو جاتی ہے یہ ایک پوششن مارک ہے بٹ اس نے جو ہے وہ کریکشن اچھی ہے چھے روپے سے چار روپے آگیا ہے کہ ایکسپیکٹیشن تو ہے کہ جب چھے ماہینے میں مارکٹ ایمپروف ہو کی تو کے ایلیکٹرک کی بھی پرائیس پرفارمنس آ جائے گی تو مجھے امید ہے کہ اس لیول سے آپ جو ہے وہ اس میں ریٹرن بنا سکتے ہیں ٹھیک یہ ریٹرن جو ڈیوڈنٹ ہے یہ کتنا دیتی ہے موسٹلی نہیں کے ایلیکٹرک کوئی ڈیوڈنٹ نہیں دیتا ہے ٹھیک علی بھائی ایک سوال محمود بات کر رہا ہوں جی جی گارڈن فرٹیلائزر کہ یہ ابھی جو گیس پرائیس جو ہیں گورنمنٹ کے بڑھائی ہیں جسے مینلی جو ہے وہ ایفرٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کیس میں آپ کیا دیکھتے ہیں مطلب ان میڈیوم ٹرم چار سے چھے مہینے کے اندر کے ایفرٹ کی ارننگ تو ڈسٹراب ہوگی جبکہ ایف ایف سی اور فاطمہ جو ہیں وہ ابھی تک انجوائنگ جس سبسیڈائزد گیس تو اس میں کیا ہونا چاہیے مطلب فر انویسٹنگ پانٹہ بھی اسے اگر دیکھا جائے تو بچ ونیس بیٹر دیکھیں ہوگا یہ کہ آپ کی ملک میں فرٹیلائزر کی ڈمانڈ کافی زیادہ ہے تو یہ جو پروڈیوس کرتے ہیں سب بک جاتی ہے اور پریمیم پہ بک جاتی ہے اور یہ ہماری لوکل پروڈیوس فرٹیلائزر جو ہیں وہ انٹرینشنل مارکٹ سے بھی بہت زیادہ سستی ہیں جب انہوں نے گیس پرائیس بڑھا دی ہے تو ہوگا یہ کہ یہ ساری چیز پاس آن ہو جائے گی فرٹ بھی پاس آن کر دے گا ایف ایف سی بھی کر دے گا فاتمہ بھی کر دے گا اور جس کو مہنگی گیس مل رہی ہے اس کی پرائیس جو ہے وہ چار سو پانت سو روپے پر بیگ اوپر ہوگی اس کمپیٹ ٹو جس کو سبسیڈیز گیس مل رہی ہے تو ہوگا یہ کہ جس کی جو مہنگی بیچ رہا ہے اس جائے گی جو پہلے بگ جائے گی اس کی جو سستی بیچ رہا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جو کمپنی سستی بیچ رہی ہوتی ہیں وہ بھی مارکٹ میں اینڈ یوزر کو مہنگی ملتی ہے کیونکہ بیچ کا ڈیلر سارا مارجن پہ جاتا ہے تو اینڈ یوزر کو تو سیمی پرائیس پر ساری یوریا بیگ ملتی ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے کمپنی پر اور یہ جو ارننگ ایکسپیکٹیشنز جو بھی ہے ایفرٹ کی ایفرسی کی ایفرسی کی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تیس سے بچس روپے کی ارنڈنگ ہوگی سال کی ایفرٹ کی ایفرٹ کی چھبیس روپے سے اٹھائیس روپے کے درمیان ہوگی ایفر بیل کی ایٹھ روپے سے دس روپے کے درمیان ہوگی تو یہ ارنڈنگ جو ہیں وہ تینوں کمپنی بہت اٹریکٹیو ہیں یہ ڈیفرنٹس بھی بہت اچھے دیتے ہیں اور میری تو ٹاپک میں یہ تینوں فرٹیلائزر سٹاکس ہیں اور میری توڑی ڈیکی ٹاپک کو rationalgood بہت ہلکی آری ہے بہت ہلکی آرہی ہے می کیا جنب ح 70 چیزیں پھروٹ کی روپے سے کچھ روپے میں اچ اوری ہی بتائیں کی برای میں ان کے بعد صرف ہی پیشتہیں پانچ روپے سے چھے روپے ایکسپیکٹڈ تھا بات اس نے چار روپے دیا ہے اور وہ جو تھرکول میں پہلے انہوں نے انگرو کا سٹیک ایک وائر کیا پھر اب وہ ایج بیل بینک کا بھی سٹیک ایک وائر کر رہے ہیں بات یہ ساری جو ایک ویسیشنز کر رہے ہیں اس سے کمپنی میں گروت بھی آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دو تین کارٹرز میں دیورین کا فرق آئے بات آگے جا کے ارننکس بندنے سے اتنا ہی زیادہ ڈیوینٹ آگے والے ساتھ ہو گیا ہے اسلام علیکم سر سر میرا یہ کہ ایسٹین ہے کہ جو انڈس موٹر ہے یہ شریعہ کمپلائنس نہیں ہے اور یہ میرے خیال سے نا لون کی وجہ سے ہے کیا آپ کائنلی مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا لون ہے اس کے اوپر لون کتنا ہے جی سر ہم نیکس چلے جاتے ہیں میں نے ساتھ ساتھ ہی اس کی فینسل سٹیٹسمنٹس پول لی ہیں میں آپ کو ابھی دیکھ کے بتا دیتا ہوں تب تک میں ایک آگلا ساوال لے دیتا ہوں سر سر شکریہ سر ازیو کی جو سر یہ جو ویٹ اوپر کے ایسٹا کوئی ریورٹسل کا چانس ہے اگر لونگ ترم اینٹری ہم چاہتے ہوں تو ابھی کر لیں یا ویٹ کریں کونسے سٹاک میں ساری یہ سازگار موٹرز سازگار انجنیرنگ سر اس میں کچھ دنوں میں بہت تیزی سے ریلی ہوئی ہے تو اس میں آپ کریکشن تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بڑی کریکشن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اسلام سلام اسلام میں نے ایک تو پوچھنا تھا کہ اسلامی سٹاک فرنڈ کے حوالے سے بہت کوئی ایدلین دل جائے یہ رائٹ ٹائم میں انیویس کرنے کا اسلامی سٹاک فرنڈ اور سیکنڈ ہی آپ این فیچر مارکٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں یا نہیں کہ پوزیٹیو خند بے گا اس کے بارے میں بڑھا اسلامی سٹاک فنڈ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ پہلے سٹاک مارکٹ پر بیو بنا لیں اور اسلامی سٹاک فنڈ تو بیسکلی سٹاکس میں انویس کرتا ہے تو جو بیو مارکٹ کا ہوگا اسلامی سٹاک فنڈ بھی اسی طرح جو ہے وہ پر فارم کرے گا تو یہس یہ مارکٹ میں داننے کے لیے بلکل رائٹ ٹائم ہے اور ڈیفنیٹلی پاکسان اسی کنٹری میں پولٹیکل مسئلے ہوتے ہیں تھوڑی سی مولیٹی رہتی بھی ہے لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ مشکل حالات میں بھی سٹاکس سے سستے ہیں کہ جب ریٹرن دیتے ہیں تو پیشتے سال پچھپن فیصد کا ریٹرن تھا مارکٹ کا اور جو مین بلوچپ سٹاکس سے ہم تو ڈبل ہو گئے ہیں تو بلکل اگر آپ جو ہے وہ پانچ دس پسنڈ کی مومنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر کے اور آپ بلکل انویس کر سکتے ہیں مارکٹ نے تو سکسٹی سیون تھاوزن سے ساٹھ ہزار تک کی کریکشن لے بھی لی ہے ابھی دو دن میں یہ سکسٹی ٹو ہوئی ہے اب بھی بھی مارکٹ نے ہائی سے پانچ دار کریکٹ ہوئی بھی ہے تو یس آپ اسلامیک سٹاک فنڈ میں تو آپ کے پاس یہ opportunity بھی کہ آپ گریجولی انویسٹ کرتے رہے ہیں ہر ہفتے تھوڑے تھوڑے پیسے دالتے رہے ہیں تو بلکل آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کو گریجولی انویسمنٹ ایک سوال اور ہے کہ یہ ابھی دو تین دن پہلے بینک اسلامی کا جو ہے وہ سکوک فلوٹ ہوئے تھے تو یہ کیسی انویسمنٹ ہے مطلب اور کیا اس میں کیونکہ اس نے بعد میں جا کے پی ایس ایکس میں ٹریڈ بھی ہونے ہیں تو اس کے کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ نے کونسے اس کا پوچھا سکوک یہ جو بینک اسلامی نے سکوک سکوک جو لانچ کیے ہیں جی 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 سکوک کے نام سے جی جی دیکھیں یہ سکوک ڈیفینٹلی بلکل ہی ڈیفرنٹ انویسمنٹ ہے اس کو فکس انکم اسٹرومنٹ کہتے ہیں اور اور اس میں جو ہے وہ انویسمنٹ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ ٹیکنیک کے لیے آپ سمجھ لیں آپ نے اسلامی بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہ 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 بلکل ٹریڈ تو ضرور ہوگا لیکن اس میں کوئی خاص ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے سکوک میں اور آپ سکوک انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ اور پاکستان بھی اب پاکستان سٹوک چین سے سکوک ایشو کرتی ہے اور 20% سے اوپر کا کٹ آف ہے بینک اسلامی تو خیر ریٹرن اس سے اوپر ہے بٹ جو گورنمنٹ اور پاکستان سکوکس ہوتے ہیں وہ ریلیٹیوی زیادہ لیکوٹ ہوتے ہیں اس میں آپ انویسمنٹ کریں گے تو آپ بس یہ ذہن میں رکھے گا کہ آپ کو تھوڑا یہ لانگ ترم ہول کرنا ہوگا کیونکہ اس میں لیکوڈیٹی تھوڑی مشکل سکتے ہیں اوکی 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 اچھا اور کسی نے سوال انڈس موٹرز کے حالے سے پوچھا تھا یہ بسکلی اس کا بک پر تو کوئی ڈیٹ ہے نہیں یہ تو کیش رچ کمپنی ہے دو سو تین سو ملین کھے لانگ ٹرم ڈیٹ آ رہا ہے تو اس پر آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر یہ شریعہ کمپلائنٹ کیوں نہیں ہے تو تو آپ جو ہے عریبہ ان کا آپ نمبر اور ڈیٹیلز نوٹ کر لیں پھر میں اس کو ذرا چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کس کرائیٹیریہ پہ انڈس موٹر شریعہ کمپلائنٹس پر فال نہیں کرتا ہے اور پھر ہم ریورٹ بریک کر لیں اوکی سر اوکی سر سیشن ریپ اپ کرنے سے پہلے میں آپ سے لارس سوال پوچھ ہوں گے کہ فارما کے بارے میں پوچھنے چاہوں گے کہ فارما کمتیس آگے پرفارم کریں گی جی بلکل فارما کے لیے بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے جس میں ایسینشل اور نون ایسینشل دونوں کی پرائیسز بڑھ گئی ہیں آپ کی ایسینشل کی تو گوکوبان نے پرائیسز بڑھا دیا اور نون ایسینشل کی فارما کمپنیس کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ پرائیس سے اس کی انتریز کر سکتے ہیں یہ فیصل لاہور ہائی پورٹ میں چیلنج ضرور ہوا ہے لیکن پاکستان میں سارے فیصلے چیلنج ہوتے ہیں اور پھر کیس جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ کا جو ہے وہ آپ کو کوٹ میں کیس جیت جاتے ہیں فارما کا اور گورنمنٹ دونوں کا کیس کارک بھی سٹرونگ ہے آپ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ مہنگا بنا کے سستہ نہیں بیچ سکتے تو ایسینشل کوٹ سے یہ کیس جیت جائیں گے اور ڈیفرنٹیس فارما سیکٹر جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آگے اچھا پرام کرے گا سٹرینٹ میں سوال آئے جیشان صاحب کا پوچھ رہا ہے منڈے کو پی پی ایل کیا پی پی میں ڈیفرنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ تو ہر کوٹر ایک روپے دیتا ہی ہے بٹ ہم اس وار جو ہے وہ جو یوزول ایک روپے دیتا ہے اس سے بہتر دیفرنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے بس منڈے کی مارکٹ کا ویو دے دیں کہ کیا سٹرینٹی ہوگی نیکس ویک جی آئی ٹھنک مارکٹ کنٹینیو کرے گی اپنی ریلی اور اگر پی پی ایل مارکٹ کے لئے ایک ٹرگر ہوگا پی پی ایل نے اگر ایکسپیکٹیشن دے دیئے تو جس طرح ہم نے آج دیکھا ہو جی پی پی ایل میں کافی اچھا رنب تھا تو یہی ریلی کنٹینیو کر سکتے ہیں لگ رہی ہے اس کا سر پوری مارکٹ پہ ہوں گا ٹھینکیو سوماس سر فور جوائننگ اس آگے آنے والے سیشن میں آپ سے پھر ملکات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ شکریہ شکریہ